اکھٹے ہونا چاہیے اب یہاں جو آج کا ٹاپک ہے وہ ٹاپک ہے کہ سنگ کی آجادی کیونکہ سنگ کی آجادی کا جو ٹاپک آج کا یہاں آپ لوگوں کو بتایا گیا ہے یہ بڑے عجیب سار کمال سا ہے کہ کیا سنگ کی بھی غلام تھا کیونکہ اگر سنگ کی آجادی پہ بات کریں گے تو پہلے یہ بات تیہ کر لیں کہ سنگ غلام تھا کیا یا سنگ غلام ہو سکتے ہیں کیا یا سنگ کے غلامی کے کیا قرآن ہو سکتے ہیں یا سنگ غلام کیسے ہوتے ہیں یا سنگ کو غلام کون بناتا ہے یا سنگ کی غلامی کے جتنے بھی یہ نیم ہیں وہ کہاں سے آئے اور کیسے آئے اور سنگھ کی گولامی کے سمٹم کیا کیا ہیں کیا کیا اس کے لکشن ہیں یہ اگر ہم کو پتہ چل جائے گا تو پھر ہم سنگھ کی آجادی پر بات کر سکتے ہیں یہ ٹھیک ایسے ہے جیسے ایک دن بعد پندر اگست آنے والا ہے اور پورے دیش کے سارے لوگ پندر اگست کو ستنتہ دیوست منائیں گے سارے لوگ ستنت ہوئے چودہ تاریخ کو یہاں سے انگریز چلے گئے بہت اچھی بات ہے پورا دیش جھنڈے لے کے اور اس کو مناتا ہے اور اس کو اتنے سالوں سے سیتالس کے بعد مناتا چلا رہا ہے پر بات یہ ہے کہ سوچنا یہ ہے کہ اس کو گولام کس نے بنوایا یہ کوئی نہیں بتائے گا آپ کو یہ کوئی نہیں بتائے گا کیونکہ آپ کو ایک طرفہ سوچنے کی عادت ڈالی گئی ہے آپ کو دو طرفہ سوچنے کی عادت نہیں ڈالی ہوئی ہے جب آپ دو طرفہ سوچنا شروع کر دوگے پھر آپ کے پاس دکھ اور تکلیف اور مصیبت نہیں آئے گی پر جب ایک طرف آپ سوچتے ہو تو اپنی سوچ نہیں ہوتی جو ٹی وی جو اخوار جو ریڈیو جو کتاب اور جو کوئی بتاتا ہے اور جو چلا رہا ہے اور جو پرتھا ہے اور جو پتھا ہے اسی کے اکورڈنگ سوچتے ہو آپ پیچھے اگر گھوم جاؤگے مڑھ کے دیکھ ہوگے تو سمجھ میں آ جائے گا کہ پہلے ان کو ڈھونڈ لیں جنہوں نے ہمیں یہ آجادی کا دیوست دینے کے لیے مجبور کیا ہے کون سے وہ لوگ ہیں جنہوں نے بھارت کو بیچا اور بھارت کو گلام بنایا کیونکہ بھارت آجاد ہوا اس کی خوشی نہیں منانی ہے یہ کیا بات ہوئی کہ کسی دیش کے اندر کوئی سینہ چڑھائی اور سینہ نے اس کے کچھ پہاڑ پر یا کچھ اس کے میدان پر یا اس کے کچھ سمجھ پر کوئی قبضہ کر لیا اور پھر دوسرے دیش کی سینہ اس پہ گئی اور وہاں پہ تین سو چار سو سینک مر گئے اور مرنے کے بعد اپنے ہی ٹکڑے کو آجاد کرایا اور اس کے بعد اس کا جسم منا رہے ہیں کہ ہم نے اپنے ٹکڑے کو آجاد کرا لیا پہلے یہ بتاؤ بھائی کہ وہ لوگ کون ہیں جو اس کام میں فیل رہے کہ ہمارا ٹکڑا یہ گلام ہو گیا اور دوسمن کے ہاتھ میں چلا گیا پہلے انہیں پتا کر لیں کہ کنوں نے اپنی ڈوٹی صحیح نہیں نہیں بھائی جس کی وجہ سے یہ ہمارے تین سو چار سو سینک شہید ہو گئے یا جس کی وجہ سے یہ جو دوسمن کے لوگ ہیں یہ چڑھ کے آگے اس کو نہیں سوچنے دیا جاتا اس کو کوئی نہیں سوچتا اس لیے پندرے اگست کا اگر آپ سوچو گے تو سب سے پہلے گلاموں کو ڈھونڈو ان بدماسوں کو ڈھونڈو کہ جن کی وجہ سے یہ مہا بھارت بھارت بنا اور پھر بھارت بھی گلام بنا وہ لوگ کون تھے اور ان کے ونسج اور وہ آج کیا کر رہے ہیں دیس چھوڑ کے بھاگ گئے یا دیس کے اندر ہیں دیس کے اندر ہے تو وہ کون تھے اس سمیہ کا اتھیاس کیا کہتا تھا ساری کتابیں پندرے اگست کی آجادی پر لکھی ملیں گی آپ کو کیونکہ کتاب وہی لکھتے ہیں پر کسی بھی حلت میں کوئی کتاب آپ کو یہ نہیں ملے گی کہ یہ پندرے اگست کے گدار ہیں پندرے اگست کے گداروں کا کہیں کوئی جکر نہیں ہے پندرے اگست کے گداروں کی کوئی بات نہیں کرتا پندر اگست کے گداروں کے خاندانوں ونسو جو کی کوئی جان کئی نہیں ہے کیونکہ ہوگی کہاں سے کوئی اپنے وارے میں جان کاری دے گا کیوں اور آپ کا دماغ ایک طرف موڑا گیا ہے جب بچپن میں ہم اسکول جاتے تھے پندر اگست کو تو ہمیں یہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ ہمارے دیش کو کن گداروں نے بیچار کن گداروں نے غلام بنایا اور ہم کو دیش بھکتی کے گانے سنوائے جاتے تھے وہی رنگ دے بسندی چولا اور دو لڑوں پکڑائے اور ایک دن کی چھٹی اور ناستے پوچھتے اپنے گھر آ جاتے تھے کیونکہ دماغ ہی بند کرتی ہے ہمارا تو بچپن سے ہمیں تو یہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ ہمارا دیش کو گلام بنانے والے کون ہیں اور ہم کو یہ کبھی نہیں بتا کہ بھئی ان گلام بنانے والوں سے سابدھا نینہ ان کو گلام بنانے کیا داتا ہے یہ پھر گلام بنوا دیں گے یہ پھر گلام بنوا دیں گے یہ کوئی بتاتا نہیں اس لیے سنگ کی آجادی کا جو ٹاپک ہے پہلے یہ پتہ کرنا ہے کہ سنگ کو گلام بنانے والے نائک کون سے ہیں وہ ہمارے ایسے کون سے لوگ ہیں جن کی ویسے ہمارا سنگ گلام بنا یا سنگ ختم ہوا یا سنگ کمجور ہوا یا سنگ ٹوٹ گیا یا سنگ ٹوٹ گیا یا سنگ ڈلیٹ ہو گیا یا ایبولیس ہو گیا یا سنگ دکھائی نہیں دیتا وہ کون سے لوگ ہیں تو آپ پہلے یہ پتہ کرنا پڑے گا کہ بیسیکلی سنگ ہے کیا اور اس کو گلام بنانے کا پروسیجر کیا ہے تو آپ یہ پاؤ گے کہ سنگ جو بنتا ہے وہ کچھ نیم ہو پہ آدھارت بنتا ہے اس میں وہ سب سے دنیا کے بہتری نیم ہوتے ہیں منوسے کے جس سے منوسے سدھ ہوتے ہیں منوسے کا من سدھ ہوتا ہے اور منوسے طاقتور ہوتا ہے اور وہ اکھٹے ہوتے ہیں وہ نیم یونیورسل ہیں یونیورسل کا مطلب ہے کہ وہ سناتن ہیں وہ سروع سے لے کے اب تک چلے آ رہے ہیں اور ہمیں سے چلتے رہیں گے وہ جو نیم ہے وہ نیم ہے کہ آپ کو کسی بھی حلس میں کوئی نصہ پتہ نہیں کرنا ہے کوئی پاپ کرم نہیں کرنا ہے کوئی جوا نہیں کھیلنا ہے کوئی ویفچار نہیں کرنا ہے کوئی اکارن ہتیا نہیں کرنی ہے یہ جو نیم ہے سنگ کے یہ پرانے سنگ کے نیموں میں چلتے تھے کیا نیم ہے اپنے بجلگوں کا آپ نے دھیان رکھنا ہے اپنی مہلاؤں کی آپ نے عجت کرنی ہے اور آپ نے سننی پات باہل کرنا ہے یعنی کہ لگاتار ملتے رہنا ہے جو لوگ لگاتار ملتے رہتے ہیں لگاتار آپس میں بیٹھتے رہتے ہیں دنیا کی کوئی طاقت نہیں کہ ان کو کوئی ہرا سکے یہ جو نیم تھے یہ نیم ٹوٹے نہیں انہیں نیموں کو مکس کیا گیا انہیں نیموں کو بہکائے گیا ہمارے میں سے کم جو لوگ ڈھونڈے گئے جو نیموں کا پالن کرنے میں آج کچھاتے تھے جن کو فری کا کھانا چاہیے جو پاپ کرم کرتے تھے جو پانچ پانچ عورتوں کے ساتھ ویفچار کرتے تھے جو کسی بھی حلق میں سنیپات بہول میں نہیں آتے تھے جو بجرکوں کو اجت نہیں کرتے تھے جو محلاؤں کی اجت نہیں کرتے تھے جو سنگ کے آدیسوں کو نہیں مانتے تھے جو نشہ پتہ کرتے تھے یہ سارے کے سارے جتنے بھی لوگ تھے یہ نیموں کو طوڑنے والے تھے یہ سنگ طوڑک بنے یہ سنگ گھاتک بنے اس سے سنگ کی آجادی گلامی میں بدل گئی کیونکہ جو شیطان ہوتا ہے جو توڑک ہوتا ہے جو توڑنے والا ہوتا ہے جو سنگ گھات کرتا ہے وہ کہتا ہے میں تو پاپی ہو گیا میرا تو پاپ ہے دنیا کو پتا ہے پر میرے پاپی کوئی چھما نہیں ہے میں جانتا ہوں کہ سنگ گھات میں میرے پاپی چھما نہیں ہے تو کیا کروں تو وہ کہتا ہے کہ میں اور بھی لوگوں کو سنگ گھات میں پاپی بنا دوں اس سے کیا ہوئے کہ میرے سنگھا بڑی ہو جائے گی تو پھر مجھے افسوس نہیں رہے گا میرے جیسے اور لوگ ہو جائیں گے تو میں ان سے بات چیت کر سکتا ہوں تم بھی سنگھ آتی میں بھی سنگھ آتی آؤ ہم دونے ایک سے بات کریں اس لیے دنیا کی جتنے سیطان اور جتنے سنگھ آتک ہیں وہ ایک بار نقصان کرنے کے بعد میں اور بھی لوگوں کو اس طرف اکساتے ہیں اور بھی لوگوں کو پاپ کرم میں لے کے جاتے ہیں اور سنگھ کے نیم توڑنے کے لیے ان کو اس کچھ آتے ہیں اور ان کو اکساتے ہیں کہ تم بھی سنگھ کے نیم توڑو یہی بات جو سنگھ کے وناسک لوگ تھے جو دسمن لوگ تھے ان کو پتا تھے یہ بات بدھ کے اس دھان سے پتا چلتی ہے جب وصہ کا جو منتری تھا راجہ کا اور جب وہ بدھ سے پوچھنے آیا اور بدھ نے کہا کہ وجی لوگوں کو نہیں ہرائے جا سکتا کیونکہ وہ لوگ سات ایسی نیموں کو مانتے ہیں جو امر ہیں اجر ہیں اور جن کو کوئی نہیں ہٹا سکتا اس میں ایک نیم یہ بھی تھا کہ وہ لگاتار ہر ہفتے ملتے رہتے ہیں بات چیت کرتے رہتے ہیں اور انہیں سب باتوں کو دیکھ کر اس راجہ نے اس پورے پورے راجے کے اندر ان لوگوں کو ڈھونڈا جو اس نیموں کو توڑ سکتے ہیں ان نیموں پر نانا چلیں اور جب وہ نیم کمجور ہو گئے اور جب وہ نیم ٹوٹ گئے تو راجہ اپنے آپ جیت کا پھر اس کو ید کرنے کی جوٹنی پڑی میں اس بھی پہلے مکس کیا جاتا ہے پہلے اس میں کچھ نہ کچھ کہا جاتا ہے جیسے جو نیا بچہ جس کو سگرٹ پلانی ہوتی ہے یا سراب پلانی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں پیلے پیلے کچھ نہیں ہوتا پیلے پیلے کچھ نہیں ہوتا ایک آدہ وہ سٹا لگاتا ہے یا ایک آدھ بار سراب پیتا ہے اور جب اسے عادت پڑ جاتی ہے تو وہ اپنا گھر بیچ کے دوسرے کو سٹا پلواتا ہے اور وہ سراب پلواتا ہے یہ ٹھیک وہ کہانی ہے کہ جب کوئی آدمی گروپ میں بیٹھا ہو اور وہاں پہ چار سرابی سراب پی رہے ہوں اور پانچ وہ نہیں پیتا ہے تو چاروں سرابی کیونکہ سرمسار ہوتے ہیں پاپ کرم کر رہے ہیں ان کو پتہ ہے تو وہ پانچ میں آدمی سے کہتے ہیں کہ بس تو جرح ہوتوں سے سراب لگا لے پینا مت بس ہوتوں سے لگا لے کیونکہ ہوتوں سے لگائے گا تو ہم یہ کہہ دیں گے کہ تینے بھی سراب پیتی تینے بھی چکھیا ہوتو سے لگائی کیوں ہوتو سے لگائی پھر وہ کچھ نہیں بولے گا ٹھیک یہی کام ہمارے سنگھوں کے اندر ہوا کہ سنگھ میں جو کم جو لوگ تھے ان کو یہ ساری چیزیں عادت ڈالی گئیں اور ان کو کرپٹ کیا گیا اور پھر وہ کرپٹ کی جو سنگھا بڑھتی گئی بڑھتی گئی بڑھتی گئی تب سنگھ ٹوٹا تب سنگھ گلام ہوا کوئی یہ کہے کہ بہار سے آیا ہوا ویکتی آیا اور اس نے کھڑے ہو کے اس پر چبوترے پہ کہا کہ آج کے بعد سنگھ کے دو ٹکڑے ہوتے ہیں یا تین ٹکڑے ہوتے ہیں یا سنگھ آج کے بعد ختم ہوتا ہے ایسے کبھی کوئی سنگھ نہیں پوٹا ایسے کبھی کوئی راجے جو پرانے ستھاپیت ہوئے کبھی نہیں گئے وہ ہمیسا جب گئے ہیں جب یونیورسل جو نیم پانچ ہیں جن کو پنچ سیر بولتے ہیں جب ان کو مکس کیا گیا جب ان کو توڑا گیا جب ان کو مرڑا گیا اور ساتھ اے پریہائے نیم جو بدھ نے بتائے تھے کسی جو راج ہے اس کی مجبوطی کے جب وہ توڑے گئے تب سنگھ گلام ہوتا ہے اس لیے یہ جو دس گولڈن نیم ہے یہ دس گولڈن نیم کسی بھی حالت میں ہٹ نہیں سکتے نیم اور بڑھ تو سکتے ہیں پر نیم یہ نہیں ہٹ سکتے کیونکہ یہ بیسک نیم ہے یہ فنڈامنٹل نیم ہے اس فنڈامنٹل نیم میں ہی ہمیں جنگی ملی اور یہ کمال کی بات ہے کہ پورے بھارت میں آج اگر سولوے مہینے کے اندر کوئی میٹنگ پرویس کرتی ہے بینا رکے بینا تھکے اور چلتی ہے اور جس کی سنگھتیاں بڑھتی جا رہی ہیں اور جس کے نیم بڑھتے جا رہے ہیں اور جس کے کام کرنے والے لوگ بڑھتے جا رہے ہیں اور جس کا سنگ بڑھتا جا رہا ہے اور اتنی تیجی سے بڑھا ہے تو اس کے پیچھے کوئی ویقتی کا چہرہ یا کوئی مہاپروس کا چہرہ یا کوئی کسی کا آصرباد یا کوئی کمتکار یا سمیں کی مجبوری یا سمیں ایسا کوئی فیکٹ نہیں ہے کیونکہ یہ سب تو سب کے ساتھ ہیں جو میرے ساتھ میں یہ دو مہاپروس لگے ہوئے ہیں ان سے بھی زیادہ بڑے بڑے فوٹو بہت سارے فوٹو اور لوگوں نے بھی لگا رکھے ہیں وہ مہاپروسوں کا نام لے کے تھکتے نہیں ایک تو میں نے ایک ڈلی یونیورسٹی کا ایسا ماسٹر دیکھا اس کا جینیو کا ایسا ماسٹر دیکھا جو پندر منٹ تو لگاتا اور مہاپروسوں کا برنن کرتا رہتا ہے پر سفلتا نہیں ملتی اس لیے یہ جو مہاپروس ہیں یہ سب کے ساتھ ہیں لوگوں نے بڑے بڑے سنگھانو اورگنائزن بنا رکھے ہیں پر وہاں بات نہیں بنتی کیوں نہیں بنتی کیونکہ سنگھ کے نیم ان کے پاس نہیں ہیں ان کے پاس میں وہ نیم ہے جو منوسمرتی نادھارت ہے جو سنگھان کے نیم ہے تو سنگھان کے نیم کیا ہے یہاں جو نئے لوگ ہیں پہلے وہ سمجھ لیں کہ سنگھان اور سنگھ میں کیا انتر ہے کیونکہ بہت سائے لوگ جو نئے آئے ہیں وہ یہی سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ سمجھ سنگھ بھی کوئی سنگھان ہے سنگھان کا مطلب ہوتا ہے کوئی آدمی ایک یا دو یا تین آدمی پہلے اپنے گھر میں بیٹھ کے ایک بناتے ہیں کہ وہ ایک لوگوں کو اکھٹا کر کے سنگھان بنا رہے ہیں اور پھر اس میں وہ اپنے آپ کو اس کا پدھہ دیکھاری بناتے ہیں پھر وہ اس کا ریشٹرزن کراتے ہیں اس کے مالک بن جاتے ہیں پھر وہ لوگوں کہتے ہیں کہ ہم نے سنگھان بنایا ہے تو کوئی اسپیسیفک کوئی ادیسے لیتے ہیں پون سے ادیسے لیتے ہیں یا تو لیں گے کہ ہم دھمکہ کام کریں گے پرمود بھارت تو ہم بنائی گے باؤوہ صاحب نے کہا ہے پیپلس ایڈیوکیسن سائیٹی ہے یا کہیں گے باؤہ صاحب نے ارپی بنائی راجنیتی لیے کہا ہے تو ہم راج نیتی سنگھر بنا دیں راج نیتی کہیں گے یا کہیں گے کہ باوہ صاحب نے کہا ہے کہ جو سنگ بنایا تھا ساماجک سنگ بنایا تھا سمیت سماز سنگ بنایا تھا تو ہم ساماجک سنگ بنائیں گے ساماجک کام کریں گے ساماجک سنگھر بنائیں گے تو ساماجک کام کریں گے یا کہیں گے کہ باوہ صاحب نے سمتہ سنگھ دل بنایا تھا تو ہم کوئی ولنٹر فورٹ سینہ سپائی پینثر پارٹی کچھ اس طرح کا لڑکوں کا دلبل طائب پر کچھ بنائیں گے یا کہیں گے کہ باو صاحب نے یہ کہا تھا کہ یہ جو جتنے بھی ہماری لوگ ہیں ان کو آرثک روپ سے ہمیں آگے بڑھانا ہے تو کوئی آرثک کام کا دھندہ کھولیں گے اس کے علاوہ وہ کوئی کام نہیں ہوتا اس طرح کا وہ سنکھن بناتے ہیں پر اس طرح کے سنکھن ہزاروں کی سنکھیں میں ہیں انتیس لاکھ سنکھن ہیں اس کے وہ مالک ہو جاتے ہیں اور ان کا جو کام رہتا ہے چھتر کا بہت چھوٹا سا رہتا ہے زیادہ بڑا ان کا کام ہوتا نہیں کوئی بہت بڑا سنکھن بھی ہوگا تو وہ پورے کہیں اسٹیٹوں میں یا پورے راجیوں میں نہیں ہوتا ایک آدے کاد آدمی ہوتا ہے انتہاں پھر وہ کہیں گے کہ باوہ صاحب نے پی بیک ٹو سوسائیٹی کہا تھا تو پی بیک ٹو سوسائیٹی کا سنکھن بنائیں گے اور پی بیک ٹو سوسائیٹی ہے وہ دیجئے پانچ پرسنٹ اور جو آپ کے پاس میں ٹائم ہے وہ دیجئے ٹائم اور ٹیلنٹ کے لیے کہا ہے پانچ پرسنٹ منی کے لیے نہیں کہا ہے پر ہمارے لوگ ٹائم اور ٹیلنٹ نہیں مانگتے ہمارے لوگ کہتے ہیں تم جہاں بیٹھے ہو میں بیٹھے رو تم اپنا کام کرتے رو ہم کو پیسہ دے دو بس اور ایسا پیسہ اکھٹے کرنے والے بہت لوگ آگے جن کی سنکھیہ 29 لاکھ ہے ان کے جو اسٹرکچر ہیں جو ان کے سنکھن بنے ہوئے ہیں اس میں ایک پردھان ہوتا ہے جنرل سیکرٹی ہوتا ہے کچھ اس میں میمبر ہوتے پر اس میں پبلک کی بھاگیداری نہیں ہوتی جو لوگ ہیں وہ ان سے کچھ نہیں پوچھتے کیونکہ لوگوں کے کہنے سے سنکھن بنائی نہیں ہے 29 لاکھ 29 لاکھ سنکھنوں کے لیے میرا دعویٰ ہے اس بات کا اور باقی آپ سب لوگ نے دیکھا ہوگا کہ جتنے بھی سنکھن بنے ہیں اس میں ہماری یعنی پبلک کی بھاگیداری نہیں ہے پبلک کا بوٹ نہیں پڑتا ان کے اندر پبلک نہیں کہتی کہ سنکھن بناؤ پبلک نے کبھی نہیں کہا ان سے کہ سنکھن بناؤ یا انہوں نے کبھی نہیں پوچھا پبلک سے کہ پبلک کیا تم کو کوئی سنکھن چاہیے کیونکہ بندہ پوچھنے آتا کہ پبلک کیا تم کو سانکھن چاہیے تو پبلک کان پر دو مار کے خیچ کے کہتی آرے وہ ساماجی سنٹر پہلا والا بنا ہے نا اسی میں کام کرو دوسرا کیوں بناتے ہو اگر وہ پبلک سے پوچھتے کہ ہم ایک راجنیتی پارٹی بنانا چاہتے ہیں تو پبلک کہتےہ کہ ہاں ایک راجنیتی پارٹی بناو اور پھر دوسرے لوگ آتے پوچھنے کے لیے پبلک سے کہ پبلک بتاؤ ہم ایک راجنیتی پارٹی بنانا چاہتے ہیں تو وہ پبلک جھوٹا نکال کے راجنیتی پارٹی کے چہرے پہ کھیچ کے مارتی اور ان کو کہتی گھتے کے بچوں ابھی کچھ دن پہلے ایک پولٹیکل پارٹی بنی ہے تو اس میں جائے کام کرو تم کیوں کرتے ہو کیونکہ پولک یہ چاہتی ہے کہ ہر چیز کا ایک ہی سنگھٹن رہے ایک ہی جگہ کھٹے ہوں راجنیتک ہے تو راجنیتک میں ایک ساتھ آنے چاہیے دھمک ہے تو دھمک کا ایک ہونا چاہیے اگر کوئی چھتری اگر کوئی دلبل کا ہے تو ایک ہونا چاہیے اگر کوئی ساماجی ہے تو ایک ہونا چاہیے تو پبلک پوچھتی ان سے کہ ارے بابا سامنے جو سنگھٹن بنایا تھے وہ کیا بیکار تھے تو کیا کہتے ہوں ان سے کیونکہ اگر وہ یہ کہتے کہ بابا ساپ کے سنگھٹن بیکار ہے تو پبلک جیوتا نکال کے مارتی اور اگر تو بے کار نہیں ہے تم düşک بنا رہے ہیں تو پبلک ان کو بابا ساپ کے سنگھٹنوں کے علاوہ کوئی سنگھٹھن بنانے کی پرمیسن کبھی دیتی ہی نہیں آج بھی آپ سربے کرا لو جتنے بھی لوگ ہیں وہ یہ کہیں گے کہ باوا صاحب کے سنگھٹھنوں کے علاوہ اور سنگھٹھنوں کی جرود کیا ہے آو شکتا ہے کیا ہے اس لیے جتنے بھی سنگھٹھن بنے جس نے بھی بنائے اپنی مرضی سے بنائے پبلک سے نہیں پوچھا کبھی پبلک کی تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے پبلک سے تو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے کیونکہ اس لیے یہ پبلک کو کوئی جواب دے بھی نہیں ہے آپ کسی سنگھٹھن سے کہو گے ارے بھئی سنگھٹھن تم ایک بات بتاؤ تم نے یہ کس کروڑ روپے کھٹے کر لیے ہیں تم نے کس کروڑ روپے کا حساب نہیں دیا تم نے کیوں کیوں لیے ترہا پیسہ اور تم کیا کام کرتے اس کا کیا کروگے اور تمہارے پاس یوجنا ہے اور تم نے کس کروڑ کا کیا بجھٹ پنایا ہے کیسے کھٹ چھوڑ ہو کیسے نہیں کھڑ ہو تو وہ جو سنگھٹھن کے مالک ہیں جن کے پاس اکیس کروڑ روپے آئے وہ کہیں گے ہم تو نہیں دیتے تیرے کو حساب کون ہے تو آدمی کہاں سے آیا بہت زیادہ آپ یہ کہو گے میں نے اس میں پانسو روپے چندہ دیا ہے کہہ رہا تیرے پانسو روپے کا کوئی حساب دے گا کیا نکل یہاں سے ہم تیرے کو کوئی حساب نہیں دیتے کیونکہ پبلک کو جواب دہی دینے کا ان کے پاس میں کوئی کارنی نہیں ہے کوئی دواب نہیں ہے پبلک کر بھی کیا لے گی اس لیے وہ من مانا کھیلتے ہیں اور وہ اس بات کا فائدہ اٹھاتے ہیں کیونکہ پبلک کا اپنا کوئی گھر نہیں ہے پبلک کا اپنا کوئی جگہ نہیں ہے اور سنگھٹھن جو ہے وہ بہت ساپ کی بھاسہ میں جو پالی بھاسہ کے ڈکشنہ رہی ہے اس میں آپ پڑھ لینا سنگھٹھن کا مطلب ہے جو سنگ سنگ رہ کے جن میں تھنتی ہے سنگھٹھن جن میں تھنتی آپس میں آپ نے دھیان دیا ہوگا کہ یہ جتنے بھی سنگھٹھن ہیں یہ بھی سنگھٹھن سے آپس میں لڑ رہے ہیں چندے کیلئے لڑ رہے ہیں پوجیشن کے لیے لڑ رہے ہیں مارہ ماری ہو رہی ہے اور یہ کبھی کھٹن نہیں ہونگے کیونکہ سنگھٹھن کبھی کھٹا نہیں ہوتا مانوش مرتن میں صاف رہتا ہوگا ہے کہ سنگھٹھن کا جتنا فائدہ ہوگا وہ مانوش مرتن کے آقاؤں کو ہوگا کیوں ہوگا کیونکہ تپنے ہوگا کیونکہ ان کا جو structure ہے وہ tecnología ہے ان کا جو structure ہے وہ پردhu Co آیا سنگھ کا structure اس میں تو بدھوی مالک نہیں ہے اور جو باہوس آپ نے بھارت کا structure بنایا بھارت راجہ سنگھ کا جو structure بنایا وہ بھی سنگھ پہ آدھاریت ہے وہ منصورتی پہ آدھاریت نہیں ہے اس لیے باہوس آپ کا جو سنبیدھان وہ چوبتا ہے کیونکہ وہ سنگھ پہ آدھاریت ہے اور اس کا فائدہ پورے دیش کو ہوتا ہے سنگھوں کو ہوتا ہے سنبیدھان اگر کوئی فیکٹی بناتا ہے کوئی بھی جیسے مالو کوئی فیکٹی بنایی یا کوئی ریل کا کوئی کمپنی چلاتا ہے جیسے بھارٹی ریل چلاتا ہے یا LIC جیون چلاتا ہے یا بین چلاتا ہے تو سمویدھان جو پراپرٹی بناتا ہے وہ سنگھ کی ہوتی ہے سنگھ کا مطلب پبلک کی ہوتی ہے پر مانو threatened میں جو پراپرٹی بنتی ہیں وہ ویکتی کی ہوتی ہے وہ راجہ کی ہوتی ہے راجہ اس کا مالک ہوتا ہے جس کو چاہے اس کو دے دے اور جس کو چاہے اسے چھیل لے اس لیے سنگھ پہ آدھارت اسٹرکچر ایک بھی ابھی تک ہمارا بنا نہیں اور سب سے کمال کی بات تو یہ ہے کہ ہمارے جتنے 29 لاکھ سنگھٹن ہیں وہ دن رات دن رات پانی پی پی کر سنگھ کو گالی بکتے ہیں دوسرے کے سنگھ کو تو ان کو اتنی سمجھ میں نہیں آتی اتنا ان کے بھیجے میں نہیں آتا ارے بھائی اگر میرا سنگھ ہے اگر میں دوسرے کے سنگھ کو گالی بک رہا ہوں تو میں اپنا سنگھ بھی تو چلا سکتا ہوں میں اپنے سنگھ میں تو جا سکتا ہوں میرا بھی تو کوئی سنگھ ہوگا اس بات کو کوئی ڈھونٹا نہیں اس بات کو کوئی دیکھتا نہیں اس بات کو کوئی پتا نہیں کرتا کہ میرا سنگھ کونسا ہے ارے دوسرے کے سنگھ کو گالی بکتے ہو اور اپنے سب سے پراتین اور پرانے سنگھ کی آواز نہیں جانتے اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ جو پرانا سنگھ ہے وہ سنگھ کہاں ہے اور کیسا ہے اس سے زیادہ آشتھ جنک اور اس سے زیادہ بے کوئی والی کوئی بات ہمارے لیے ہو نہیں سکتی کہ ہم دوسرے کے جو سسٹم جو دوسرے کا جو پورا کچھ اس کو دیتا ہے جو ساری چیزیں اس سسٹم نے دے دی ہیں جو سنگ ہے وہ سنگ ہمارا سسٹم ہے ہم اپنے سسٹم کو دوسرے کو دے کے گالی بک رہے ہیں اور اپنے سسٹم کو خود نہیں اپنا رہے ہیں اور دنرات ہم گاتے ہیں سنگن سرننگ اچھامی سنگن سرننگ اچھامی سنگن سرننگ اچھامی اور دنرات گاتے ہیں تیرا سنگ ایسا تیرے سنگ نے یہ کر دیا تیرے سنگ نے وہ کہہ دیا اور خود سنگ نہیں بناتے تو سارا کچھ اگر پتا کرو گے تو جانو گے کہ ہمارے جو انتیس لاکھ لیڈر ہیں جو نیتا ہیں وہ کہیں بے کوف نہیں ہیں کہ افیم نہیں کھا رکھ کنوں نے کوئی سراب پکنے پڑے ہوئے ہیں پر سراب سے بھی زیادہ چیز ہے جو ان کے اندر اثر کر گئی ہے افیم سے بھی زیادہ گہرا نسہ ہے جو ان کے اندر گھوس گیا ہے اور وہ نسہ ہے نیتاگری کا وہ نسہ ہے چندہ اکھٹا کرنے کا وہ نسہ ہے منچ مالا مائک کا وہ نسہ ہے پرسدی کا وہ نسہ ہے کہ میں ہی اپنے لوگوں کا اور لیبریٹ کروں گا اور میں ہی ان کا آقا بنوں گا اور میں ہی ان کی میری موٹی بات میں لگیں گی اور میرا ہی ستکار ہوگا اور میری جہ جہکار ہوگی اور میری پرسدی ہوگی یہ جو بیماریاں ہیں یہ افیم سے چرس سے گانجے سے بھی جاتا قطرناک ہیں جو چوبیس گھنٹے دماغ میں رہتی ہیں اور ہمارا بیڑا کرکتی ہیں تو بولے بھئی اس نسے سے نکالو ان کو کی نسے سے نکلیں گے نہیں تو بات بنے گی نہیں تو مروا دیں گے تو ان سب سے بات کی گئی ارے بھائی لوگو اس نسے سے باہر آو نکل کے ارے بھائی لوگو آپ کھلو دیکھو دنیا کو کہتے ہو اکھٹے ہو جاؤ اکھٹے ہو جاؤ اکھٹے ہوتا ہو اب بھائی تم ہی اکھٹے نہیں ہوتے دنیا کہتے ہو کہ ایک ساتھ آؤ ایک ساتھ آؤ ایک ساتھ آؤ تم ہی ایک ساتھ نہیں آتے دنیا کہتے ہو کہ جب تک اکھٹے نہیں ہوں گے ہم کچھ نہیں کر سکتے پر تم تو الگ الگ ہو یہ بات انہیں فرق نہیں پڑتی تو کیا کیا جائے کیا نہیں کیا جائے سنگھٹنوں کو بلایا بہت لوگوں نے بلایا ہم نے بھی بلایا کچھ لوگوں نے بلایا مجھ سے بات ہوئی پر کو اس بارے میں وہ بات کرنے کو تیار بھی نہیں وہ کہتے ہاں اکھٹا ہونا تو بہت بڑی آبات اکھٹا ہونا چاہیے منہ تو کوئی نہیں کرتا پر وہ کہتے ہیں اکھٹے ہو جاؤ میرے نیچے اکھٹے ہو جاؤ میرے کو نیتا مالو پردھان منتری میں ہی بنو گا تو پتا چلا سارے پردھان منتری کی ریس میں سارے مکھے منتری کی ریس میں پھر کھمال کر رہے ہو اتنی اتنی ہماری جنسنگ کیا نہیں اتنی ہماری آوادی نہیں کہ سارے بوٹ بھی اگر ایک آدمی پڑھیں تو ایک ایمیلے بنا لیں اور ایک ایمپیو بنا لیں تو ابھی دوسرے کی سہائیتہ لینی پڑے گی یا ریجرویسن کی سہائیتہ نہیں پر نصہ بہت برا ہے تو اس نصے کو توڑنے کے لیے دو طریقے ہیں یا تو بھائیہ ڈنڈا لو اور ڈنڈا لے کے ان کی کرو ستائی جس سے کہ ان کا نصہ ٹوٹے پر یہ کام ہماری لوگ کریں گے نہیں کیونکہ سیدھے سچے اماندار ہیں بودھ کو جاننے والے ہیں بابا صاحب نے بھی کہا ہے کہ ڈنڈا حالانکہ بابا صاحب چھڑی سے مارتے تھے پر انہوں نے کہا نہیں ہے کہ ایسی نیتہ بات میں ہوں گی بابا صاحب نے سوچا ہوگا میں سنٹھا بنا کے جا رہا ہوں تو یہ ٹھیک ٹھیک چلا لیں گے ایسا پتہ ہوتا تو ہو سکتا ہے کہ ڈنڈے کا آدیس بھی کر جاتے سمتہ سنگدل کو بول جاتے کہ بھائی اگر ایسے لوگ نکم میں لوگ آئے تو ان کو ڈنڈے سے ٹھیک کر دینا پر ہم ڈنڈا نہیں چلا سکتے کوئی بات نہیں پر ہم ڈھنڈا بند کر سکتے ہیں ارے ڈھنڈا ہی تو بند نہیں کر سکتے پر ڈھنڈا تو بند کر سکتے ہیں تو ڈھنڈا بند کر دیتے ہیں کیونکہ جب کوئی سینہ الٹا کسی کو کھایا تو اس کی رسط بند کر دینی چاہیے یہ تو سارے ہمارے ادھکار کھا گئے جو سنکن ہے سارے ادھکار ہمارے چلے گئے تو یہ تیہ ہوا کہ بھائی چودہ اپریل دو ہزار І آر بیٹس تک سارے خٹے ہو جاؤ اور اگر آپ اکھ خٹے نہیں ہو تو ہم سب سادھان لوگ آپس میں مل کے بات کریں گے اور لوگوں سے مل کے بات کریں گے تو ہم نے بات کرنا شروع کیا تو پتہ چلا کہ سب لوگوں کے من میں یہ درد ہے کہ اکھ کر لے چاہیے تو یہ ڈیسیڈ ہوا کہ بھائی ان کا رسط پانی بند کر دو اور ان کو خرچہ بند کر دو ان کو پیسہ دینا بند کر دو ان کی میٹنگوں میں جانا بند کر دو ان کو سپورٹ کرنا بند کر دو اور ان کو کہنا شروع کرو کہ پیسہ دیں گے جب اکھٹے ہو گے تب پیسہ دیں گے جب اکھٹے ہو گے پہ پیسہ دیں گے جب اکھٹے ہو گے تب یہ بات چلے ہوئے پندرے مہینے ہوئے چالیس پرسنٹ لوگوں نے پیسہ د Hana بند کر دیا کیسے پتا چلا ہمیں جو اور سنگٹھنوں میں جو لوگ کام کرتے ہیں ان میں کچھ اچھے اچھے لوگ بھی ہیں اور کار کرتا سادھان لوگ تو سارے اچھے ہیں تو ان سے بات ہوتی ہے تو وہ اوپن تو نہیں کہتے کہتے جی آپ نہ یہ بہت بھائی پیسے مت دو کیونکہ جب سے آپ نے پیسے بند کرنے کی بات کہی ہے اور یہ کہا ہے کہ ان کی رشت بند کو لوگ یہ کھٹے ہو جائیں گے ہم بھلے کے لیے بولنے ہیں کوئی ہمارا دسمانی نہیں ہے کیونکہ ہمارے اپنے سنگٹن ہیں سمنا لوگ کے سنگٹن ہیں ہم نے بھی ان میں کام کیا ہے پر مرتا کیا نہ کرتا کیونکہ ہم ہمارے بچے مارے جا رہے ہیں تو کہہ رہا جی ان میں کھلبلی مچی ہوئی ہے کہ یہ تو لوگ گوشہ بھائی اور یہ تو مسل مومنٹ خراب کرتیں گے تو کہہ رہا جی کوئی مسل مومنٹ خراب نہیں ہونے والی یہ اندر کی بات بتا رہا ہوں کوئی مسل مومنٹ خراب نہیں ہونے والی ہے یہ ناٹک کر رہے ہیں اور ان ناٹک لوگوں نے ایک کام اور کیا ہے وہ کہہ رہے بھائی اپنے جان بچانی ہے تو لوگوں کو یہ کہو کہ ہم اکھٹے ہو رہے اکھٹے ہو رہا ہے اور پٹ چو پہ زیدس بیس تی تی چالی 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 نام چھاپو بات کر کے تو اس نے کہا جی یہ سب آج کل ناٹک کریں گے اور یہ پچھو پہ دس بیس تیس چالیس سکرنوں کے نام چھاپ چھاپ کے چندہ لیں گے تو میں نے کہا چلو ایک سوڑی تو ہے کم سے کم ویسا نہیں ملے تو منچوں پہ بھائشن دین تو ملیں گے بھائشن کے علاوہ تو کچھ کریں گے نہیں تو کم سے کم اکھٹے ہونے کا جکٹو کر رہے ہیں پر ہم اپنا کام نہیں روکیں گے کیونکہ ہم اپنا کام روک روک دیں گے تو پھر معاملہ وہی ہو جائے گا تو ہم اپنی سپیڈ اور بڑھا دیں گے اس سال ہم اور زیادہ کریں گے کہ چندہ دیں گے جب اکھٹے ہو کے آوگے تب پر کاغ جو میں اکھٹے ہو کے آوگے تو چندہ نہیں دیں گے تم اگر چالیس آدمی یا بیس جو سنگھن کے لوگ ہیں یا تیس سنگھن کے لوگ ایک پرچے پر چھبا کے آ جاؤ گے یا کہ کائکرم پہ منچ پہ آ جاؤ گے تو نہیں مانیں گے ہم تو کہرا جی کیوں نہیں مانیں گے ارے بھائی کھیر بنانی ہے ہر سنگھن والے سے کہہ دیا تو اپنا دودھ لے آنا ہر ایک آدمی اپنے دودھ کی تھیلی لے آیا لو جی میرے دودھ کی تھیلی میرے دودھ کی تھیلی اور اس نے کاجی ڈرم میں ڈال دو اور لوگوں کو کہہ دیا دیکھو جی ہم نے ڈرم میں یہ تھیلی ڈال دی اور ہم سب ایک ہوگے نہیں ہوگے تو ارے کھا کے کھٹے ہوئے کیا تھیلی تو ایسی ایسی ڈرم میں ہے لوگ جیسی باپس ملتے جائیں گے تم اپنی تھیلی نکل کے لے جاؤ گے تم تعلق سنگھن میں ہو جاؤ گے ایسے بات نہیں بنے گی تو کیسے بات بنے گی بھائی اپنی تھیلی کو کھولو اور کھول کے دودھ ڈالو ڈرم میں اور جو تھیلی جس پہ تمہاری اسٹامپ لگی ہوئی ہے سنگھن کی جو تمہارے اسٹامپ کی تھیلی ہے اس کو لگاؤ آگ اور تھیلیاں کرو ساری ختم اور دودھ ڈالو ڈرم میں اور پھر ڈالو اس میں چاولا پھر بنے گی کھیر وہ کھیر ہوگی وہ کھائیں گے یہ تو بڑا مصیبت ہے جی آپ تو سب کا ویلہ کرانی بات کرو ارے بھائی ہم تو سارے جو سنگھن ہیں ان سے بار بار کہتے کہ ایک ساتھ ہو جاؤ ارے تم مجا کرتے ہو کیا دھم کے وہ ہیں سنگھن ہیں الگ الگ بھکو چلا رہے ہیں الگ الگ تم نے سستہ بنا لی ہے تم اس کے پردھان بنے ہوئے تم اس کے جنرل سیکیٹ بنے ہوئے ہیں الگ الگ بھدھان بنے ہوئے ہیں الگ الگ دھم کا کام چلا ہے پھر کیسے پردھ بھارت بنا ہوگے میرے کو ایک سنڈنس بتا دو جب بھدھ نے یہ کہا ہو کہ الگ الگ کام کرنا یا باوہ صاحب نے یہ کہا ہو کہ الگ الگ کام کرنا وہ دھم جیسے آئٹم میں بھی دھم جیسی چیز میں بھی اگر دھم کو بھی تم ٹکڑوں میں الگ الگ توڑو گے تمہیں کھٹے کیسے ہوگے تمہارے ایگو اور اہم نہیں جاتے کون کہے گا اس بات کو کون نہیں کہے گا یا تو کہنے والے نہیں ہیں کیوں نہیں کہتے لوگ کہتے ہم کیوں برا بنے بچے مر جائیں پر برا نہیں بننا پوری نوکری ختم ہو جائے پر برا نہیں بننا ساری جمینیں چلی گئیں پر برے نہیں بنے یہ برے نہیں بنے مر گئے پر برے نہیں بنے تو یہ سمجھ سہی یہ کہتا ہے بھائی برے بنو جندے تو رہو گے کم سے کم ارے جندہ رہنا پہلا جروری کام ہے اگر یہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو بابا صاحب امیڈ کر سی کو بابا صاحب امیڈ کر تئیس سیپٹیمبر کو جب بارے لٹھے تو ان کو پیٹنے کے لیے آئے کیا تھے لڑکے تھے تیچ چوبیس سال کے لندن سے آئے تھے انہیں کیا پتا تھا کہ لندن میں جو محول ملتا ہے وہاں ملتا نہیں ملے گا سوچ کے آئے کہ آئی ایس کی کیا اس کی نوکنی ملی ہوئی ہے منطرہ لے پورا ملا ہوا ہے منطرہ لے کا میں پورا پورا سیکرٹری ہوں سچی ہوں وہ بھی ڈیفینس کے منطرہ لے کا پورا ڈیفینس میرے پاس ہے تو یہ جو لوگ ہیں یہ جت کریں گے گاجے باجے سے آنگے وہاں تو ریل ویش شسم پر کوئی لینے تک نہیں آیا ایک مکان تک نہیں ملا بڑی مشکل سے ہے جھوٹ سچ بول کے ایک مکان لیا تو اس میں بارے لٹھے تا گئے اور رات انہوں نے س خوب ٹھکائی گریب آواز آپ کی اور اس کامیٹی باق کے اندر خوب روے اور خوب رو رو کے سنکل کیا کہ جب میرے جیسے آدم کی حالت ہے تو باقی آدم کی کیا ہوتی ہوگی تو یہ جو باتیں ہیں اگر ان باتوں کو آپ کو سمجھ میں آتی ہے اگر یہ بات آپ کو لگتا ہے کہ بھئی یہ چیزیں ایسے کام کرتی ہیں ایسے ہوتی ہیں تو آپ کو یہ بات اچھی طرح سے سمجھ میں آ جانی چاہیے اور اگر سمجھ میں نہیں آتی ہے تو پھر بچے تو گئے حاصل سے آپ کی جندگی تو ختم ہی ہی بچے بھی حاصل سے گئے اس لیے بار 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 یہ بات بتائی جاتی ہے کہ بھائی کچھ بھی ہو جائے ہم کو اکھٹا ہونا ہے بینا اکھٹے ہوئے ہماری بات نہیں آتی اور اکھٹے ہونے کے لیے ہمیں کوئی دوسمن منہ نہیں کر رہا ہے کبھی کسی بھامن یا بھرہمن کا داریک ہاتھ دکھا دو جو آپ کو منہ کیا ہو کہ 29 لاکھ سنکھن ایک نہیں ہونے چاہیے کسی بھامن یا بھامن کا ایک بار کوئی statement دکھا دو جب اس نے یہ کہا ہو پر تم تو خودی ٹوٹے ہوئے ہو تو خودی ٹوٹے ہوئے ہو تو تمہاری تو ٹوٹن کا کام پورا پورا چلے گا چلے گا اس لیے بار 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 یہ بتا جاتا ہے یہ بتا جاتا ہے کہ بھائی الگ الگ ہونے سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے کسی مہاپروس نے الگ الگ ہونے کے لیے کہا ہی نہیں نہیں کہا ہو تو بطا دو اور اگر ایک بھی sentence دکھا دو کیسی مہاپروس کا تو سمجھ میں آ جائے گا دستiau نے کہا اکھٹے رہنا ہے سنگت میں رہنا ہے سادوا سنگت کرو بھجن کرو بھجن کرنا بھی پالی کا مطلب ہوتا ہے سنگت رہنا ساتھ رہنا بھجن کرنے کا مطلب بھی ساتھ رہنا boundsانت رہنا ہوتا میرے بھٹنے ساتھ بیٹھنے کو کہا تھا ساتھ بیٹھے نہیں تو سنتی نے خلیفہ عقارت Country ہے کہ جن سنتوں نے خٹہ ہونے کے لئے SPG throughución فریعتمال مہرور اسٹامپ لگا لیکن اکی رزcke کا کام چلا ہے تھیلی کا کام چلا ہے اس سے کچھ نہیں ہونے والا ہے اس سے اگر ہوتا تو بہت پہلے ہو گیا ہوتا پر اس سے نقصان ہو رہا ہے کیا نقصان ہو رہا ہے جس تھیلی میں دودھ لے کے آ رہے ہو اگر اس کو کھولو گے نہیں اور کھول کے کھیر نہیں بناو گے تو رکھی ہوئی تھیلی کا کیا ہوگا رکھی ہوئی تھیلی میں دودھ جم کے سر جائے گا کوئی یہ کہے کہ تھیلی میں رکھا ہوا جیون نمبر چلتا ہے ایسا کوئی دودھ نہیں ہے جو جیون نمبر چلتا ہو کوئی دو دن میں چار دن میں ہے کوئی پانچ دن میں خراب ہو جائے گا کوئی بہت زیادہ عوال کر لائے ہوگا فریض میں رکھتا ہوگا بیکار ہو جائے گا کام کا نہیں رہے گا کام کا وہی ہے دودھ لاؤو ñ صنع دنKay دو جتنے یہ سنگر تن ہیں یہ تھیلی نہیں کھولتے telanire einciga ایسے چھل گئے کیسے چھل گئے کہ جب بھی کوئی عدھیکار جاتا ہے یہ ادھیکار باپس نہیں کرا سکتے آز تک بھی ہسٹری میں ستر سال میں جو ادھیکار گئے ہیں وہ کسی بھی سنگھن نے باپس نہیں کرائے بلکہ اور زیادہ دوسرے ادھیکار کو باپس کرانے کا محل بنا دیا کیونکہ یہ سب الگ الگ روتے ہیں جا کے الگ الگ اندولن کرتے ہیں الگ الگ چلاتے ہیں اس سے ادھیکار جو ختم کرتا ہے ہمارے اس کو یہ پتا ہے کہ یہ تو گھدے ہیں بیپکوف ہیں الگ الگ آئیں گے ان سے کوئی ڈر ڈرگو اکی نہیں موپس نہیں کرتا ہے اس لیے جب ہمارا ادھیکار گیا تو سنگھٹرن نے نہیں بچایا بہت سارے کہتے ہیں جیا Drew ہم نے کیا لوگوں کو ہمارا ہی ہے ہے تم نے سنگھٹرنوں کو جاگرد کیا مال لیتے ہیں czas test nn ho اب nou اس کا کیا جواب دو گئے ی ی ڈ ڈ ڈ جگہانے والا جاغریت نہیں ہوا جس کو تم نے جگہیا وہ جاغریت ہو گئے وہ سڑکو پر آکے سنگ بنا گئے اور سڑکو پر آکے سنگ بنا گئے دو اپری abrupt اپنے آدھکار بچا کے لے گئے اور تم جو جگہانے والے جو ان کی لیڈر بنتے تھے تم نہیں جگئے اور تم اکھٹے نہیں ہوئے کیا کہیں اس کو تمہاری اکل کم کہیں یا جو اپنی بیوک پی کریں کیا کہیں کیا نہیں کہیں جگانے والا جگہ نہیں اور جس کو جگہ رہے تھے وہ جگہ بڑی عجیب سی بات ہے بھارت میں ایسے چمتکار بھارت میں کمال کے ہوتے ہیں کہ ہم کو اکھٹا کرنے کے لیے کہنا ہے کہ اکھٹے ہو جاؤ اکھٹے ہو جاؤ اکھٹے ہو جاؤ اکھٹے ہو جاؤ اور خود نہیں اکھٹے ہوتے اور ہر سال ٹوٹے ہیں ہر سال ٹوٹے ہیں ہر سال ٹوٹے ہیں اور بڑی بے سرمی سے ٹوٹے ہیں بان صرف ناف کا ایک سنگھن ہے وہ ٹوٹا اور ٹوٹنے کے بعد میں پھر اس کو بدل گیا اور پھر ٹوٹا تو بھئی سنگھ کیسے گلاب بنتا ہے اور کیسے سنگھن الگ الگ ہوتے ہیں یہ بات اس پشت روپ سے سمجھ میں آتی ہے کیونکہ جو ویقتی یہاں پد پرتشتہ اور جالج کے حساب سے آتا ہے اپنی پرستی کے حساب سے آتا ہے وہ سنگھ کا توڑک پہلے دن سے ہوتا ہے اس لیے سنگھ ٹوٹتا ہے پر اس وار سنگھ کسی بھی حالت میں خراب نہیں ہو سکتا کیونکہ سنگھ کو توڑنے کی جتنی برائیاں ہیں وہ ساری کی ساری ساری کی ساری 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 ایکے کر کے ایکے کر کے ایکے کر کے یہاں سے نکال دی گئے اور جو آئیں گی وہ بھی نہیں نکال دیں گے اس لیے سنگھ کی آجادی سنگھ کے نیم میں ہے جب تک سنگھ کے لوگ سنگھ کے نیم مانتے رہیں گے سنگھ اپنے پر پھیلا کر اڑتا رہے گا آکاس میں ایگل کی طرح باج کی طرح ہے اور اپنے پنجوں سے ہر اس مصیوت کو دبوستہ رہے گا جو مصیوت اس کے لیے پریشان دائک ہوتی ہے جو اس کو پریشان کرتی ہے اور اگر اپنے نیم سے بھٹک جائے گا اپنے نیم پر نہیں چلے گا اور سنگھی اپنے نیم نہیں مانے گا اور نیم سنگھ کے سبوں پر نہیں مانے گا سنگھ کے لیے جیے گا نہیں مرے گا نہیں تو پھر اس کا کہیں کوئی بچاب کرنے والا دھو دھو تک ہے بھی نہیں اس لیے ہم کو ہر حالت میں ہر طرح سے جیتے جی اور بچوں کو یہ کہہ کے جانا ہے کہ سنگھ کے فینسلے پر کبھی سن سے نہیں کرنا سنگھ کے فینسلے پر ڈاؤٹ کی سمجھ میں آ سکتا ہے جلدی پر سنگھ کا فینسلہ سنگھ کے حتمے ہوتا ہے کیونکہ سنگھ خود اس کا فینسلہ کرتا ہے سنگھ خود اس کے نیم بناتا ہے ویقتیوں کے فینسلے ویقتیوں کے حتمے ہوتے ہیں راجہوں کے فینسلے راجکمار راجکماری اور راجہ کے حتمے ہو سکتے ہیں اپنے حتمے ہو سکتے ہیں پر سنگھ کے فینسلے کو آپ ڈاؤٹ نہیں کر سکتے اس لیے جتنے بھی نیم سنگھ نے منائے اور جو بھی نیم بدھنے اس میں رکھے یا جو پاس کرائے وہ سارے نیم ایسے کیسے اٹھا کے آج بھی وہی سونی کی طرح چمک رہے ہیں سو پرسنٹ کیرٹ ہے چوبیس پرسنٹ کیرٹ کا سونا چمکتا ہے ٹھیک ویسے ہے بڑے اچھے سمیہ پہ یہ نیم ہمارے نکل کے آ رہے ہیں اگر ہم نے ان پہ یقین کر کے وشواس کر کے ان کو آگے بڑھا کے اور لوگوں کو ہم جوڑتے گئے جوڑتے گئے جوڑتے گئے تو پھر ہماری مصیبتیں ساری ختم ہو جائیں اور اگر ہم نہیں جوڑ پائے اور نہیں نیم بنا پائے تو اس وار بچانے کے لیے ہمارے لیے نہ ڈاکٹر امبیٹ کر آئیں گے اور نہ بدھ آئیں گے اس کا کارن ہے اس کا کارن اس لیے ہے کیونکہ جب بدھ تھے تب یہاں کوئی دکت نہیں تھی بدھ نے بہت اچھے سمیہ میں یہ سب چیزیں بنائیں تھوڑی بہت جو شراب جو ویبچار جو چوری چکاری ہوتی تھی اس کے ورد انہوں نے کام کیا ڈاکٹر امبیٹ کر جب یہاں تھے تو اس سمیہ انگریج آئے انگریج وں کے سمیہ پڑھ گئے لکھے انگریج نے ان کی بات مانی اور سمیدھان مرانے کا موقع ملا پر ابھی تو حالت یہ ہے کہ جو ہمارے پڑھے لکھے جو لوگ ہیں ان کو نوکری تک نہیں ہے موقع کی بات تو بہت دور ہے اور اب مسینیں بہت آگئی ہیں بہت ساری چیز جگہ ہمارا کام ختم ہو گیا ہے اگر ہم اکھٹے نہیں ہوئے تو ہم ہنڈیٹ پرسنٹ مارے جائیں گے اور اگر ہم اکھٹے ہو گئے تو ہم دو سو پرسنٹ اپنے بچوں کو اور خود کو بچا لے گے اس لیے جد ہے ہماری جوڑنے کی اور جوڑنے کی جد ہے ہماری بچوں کو بچانے کی جد ہے ہماری جیتنے کی جد ہے ہماری اکھٹے ہونے کی جد ہے ہماری ہمیسا آگے بڑھنے کی جد ہے ہمیسا جہاں جہاں ہم جڑے ہیں وہاں ہمیں بچے ہیں جہاں جہاں نہیں جڑے ہیں وہ ہمارے گئے ہیں جو جو جڑے ہیں وہ جیتے ہیں جو جو نہیں جڑے ہیں وہ مارے گئے ہیں ہمیں کسی بھی حالت میں مرنا نہیں ہے ہمیں بڑھنا ہے آگے اور ہمیں یہ کام ہر حد میں کر کے ماننا ہے چاہے کچھ ہو جائے سنگنگ نمامی ہمیں کہتے رہنا ہے سنگو کو نمن کرتے رہنا ہے سنگنگ نمامی جائے بھیم نمو بدھائے بہت بڑی اچھا موسیقی ہوں 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 کو ہوں آپ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگتی ہے یا باقی ویڈیو اچھی لگی ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ دھمکی ویڈیو کسی کو اور ملنی چاہیے یا کسی کو گفٹ میں بھیجنی چاہیے یا کسی بھاسا میں کنورٹ کر کے آگے بڑھانی چاہیے یا پرنٹ میں کتاب میں چھاپنی چاہیے یا اس کی جو آڈیو ہے اسے نکال کے بھیجنا چاہیے یا اس کا کسی پارٹ کو استعمال کرنا چاہیے تو آپ کو لیبرٹی ہے آپ کو چھوٹ ہے یہ سبھی کافی رائٹ فری ہیں آپ اپنے فیس بک پہ اپنے پیج پہ اپنے ٹوٹر پہ یا اپنے ہندل پہ یا لنک کو کہیں بھی شیئر کر سکتے ہیں کہیں بھی چلا سکتے ہیں آپ یوٹیوب پہ چلا سکتے ہیں اپنے نام سے چلا سکتے ہیں اس کے لیے اجازت لینے کی یا پرمیسل لینے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے آپ اس کو اپنا مان کے چلائیں کیونکہ دھم سب کا ہے ہم جو بتاتے ہیں وہ بھگوان بھدھ کا ہے یا مہاپورسو کا ہے انہیں کی بات کو سرال بھاسا میں بتاتے ہیں ہمارا صرف اتنا رائٹ ہے اس پہ کہ ہم اس کو لوڈ کر دیتے ہیں باقی ساری یہ پونجی آپ کی ہے دھنیواد سنگم سرینم گچھامی سنگم سرینم گچھامی سنگم سرینم گچھامی بھوٹیم پی بودھم سرینم گچھامی سنگم سرینم گچھامی سنگم سرینم گچھامی سنگم سرینم گچھامی سنگم سرینم گچھامی بھوکیم پی سنم سنم کچھامی تاتیم پی بودھم 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 سنم کچھامی تاتیم پی سنم سنم کچھامی سادھو سادھو سادھو